اسلام علیکم ویواز کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک میں آپ کا دوست پر سمجھید جی دوستو آج کی نیو ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوشی حمدید کہتا ہوں جی تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہماری ہے وہ ہم نے مکان کی شٹرنگ کی بیٹی کو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو آج ہماری جو ہے وہ لپائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ اوپر سے بالٹی کو رسہ باندھا ہوا ہے ہم نے رسے کی مدد سے وہ اوپر سے کھینچ رہا ہے اور ایک بندہ ہم نیچے سے اس کو ڈال کے دے رہے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے گارہ جس کے ساتھ ہم لپائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو پھٹیاں لگائی تھی ان کے اندر جو سراخ وغیرہ رہ جاتے ہیں گارے کی مدد سے ان سراخوں کو باندھ کیا جاتا ہے تاکہ لنٹر کی جو ہے وہ کلیرنیس اچھے طریقے سے آئے جی تو اب ہم آگے ہیں اوپر سے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو پھٹیاں انہوں نے لگائی تھی ان کے اوپر یہ اب لپائی جو ہے وہ کر رہے ہیں لپائی کا مقصد جو ہوتا ہے ہوتا ہے یہ آپ جو جھریاں اور سراخ جو ہیں جوڑ دیکھ رہے ہیں نا پھٹیوں کے ان کو چھپانا ہوتا ہے تاکہ لنٹر جو ہے وہ ہمارا کلیرنیس کے ساتھ نیچے سے نظر آنا چاہیے جب یہ پھٹیاں کھول جائیں گی تب لپائی کی مدد سے وہ لنٹر جو ہے وہ صاف اور کلیر نکلے گا اس لئے اس کی لپائی کی جاتی ہے لپائی کے بعد ڈالیں گے شاپر شاپر کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اوپر سریعہ اگر پولی تھیم ڈالتے ہیں تو پھر لنٹر کی جو ہے وہ صفائی اس سے گارے کی لپائی سے اور پولی تھیم کی وجہ سے بہت ہی زبادست آتی ہے جی تو اب ہم یہ اوپر ڈال رہے ہیں ریت لپائی جو ہے وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے ریت اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ جو ہوتی ہے لنٹر اس کو یہ چھوڑ دے گارہ جو ہے ریت اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ گارہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے اس کی پکڑ جو ہے وہ پھر ریت جو ہوتی ہے وہ اس کو نا سیپ پکڑ نہیں کرتی اگر گارہ ڈریکٹ لگ جائے تو پھر وہ لنٹر کے ساتھ چپک جاتا ہے تو وہ لنٹر کو خراب کرتا ہے اس لئے یہ اوپر انہوں نے ریت ڈال دی ہے تو اب ہماری چھات جو ہے کلیر ہو چکی ہے ساری جو لپائی ہے مکمل ہو چکی ہے اور ریت جو ہے وہ بھی ساری مکمل ڈال دی گئی ہے تو آج کی جو ہماری تھی چھات کی لپائی وہ ہو گئی ہے کلیر یہ جو ہے سیڑیاں ان کے اوپر پھڑیاں وغیرہ لگ گئی ہیں اور اس کی لپائی جو ہے وہ نہیں کر رہے کیونکہ نئی پھڑیاں انہوں نے لگائی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر لپائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ سب دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور دی جئے اپنے دوست پرنس مجید کو اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ